تبلیغ دے جو ذہن دو اللہ فرمان دے کون توم خیر امتن اخرجات لننا ستا امرون بالمعروفی وطن ہونان المنکر تسی بہترین اموتو جو تسی نیکی داخ دے ہو تبراہی تو ڈک دے ہو ٹھیک ہے او دے واسطہ کوئی جماعت نہ چلنا ضروری نہیں او حتہ نیکی نے گلنا کناتے بھی تبلیگی تو ساپنا گار دے ہوگے چھے لوگوں نے دس دیو شار سجنہ میں دس دیو مالے دس دیو بھی تبلیگی ملتا ہے کہ دین میں نا اللہ صحب ہوتے ہیں صحب ہوتے ہیں میں نے اپنے پور بیٹھانا ہے کہ میں کوششتہ ساکھنگولی صاحب لیٹھوارا گوانے کے دلالہ نکڑا کیا وہ میں نے کہا کہ وہ جام کرنا ہے کہ تُو ایک حافظ لیم پر سنا ترسول رکھیے ایک دین نگاہتے ہیں نا اللہ بندہ ہے کہ میں نا اللہ دے رہا ہے اٹھ کے چلا جائے یہ بڑی گالیس دور دے جس بندے چیتنا شرم یا ہوئے دین آلے دا اچھا وہ پھر جس نے مرشد میں کہاں میں نے انہا جائے کتے بھی کسی کو چلے جائے بہت جائے حسیٰ کتائی محضت کہہ رہے ہیں یہ وہ تقوی صاحب ہوتی کہہ رہے ہیں کہ بلا لیں وہ اٹھے کرمہ پاڑ لیں کوئی ضرورت پاڑ لیں کوئی چیز کوئی شام مطاعت دے رہے ہیں نسل نماز دے رہے ہیں شر نماز دے رہے ہیں مکمل انسان ہو سکنا ہے مکمل مسلمان نہ ہو سکنا ہے مطلب میرے بھی چیز کوئی بنتی ہو سن تکرین کم مقتد ایک کوئی جان کو دینی قدال سکھ رہے ہیں کوئی کلمہ پوچھ رہے ہیں کوئی نبان پوچھ رہے ہیں کوئی نیچے حالہ آرہے ہیں درینی آنسی ہے کہ میں نہیں جانتے ہیں مطلب شریف بندہ جویں چھپائی اطاف ہو رہے ہیں کوئی جان کے پر تکیز کو پوچھ رہے ہیں میں یہ کہہ رہے ہیں میری گل سنو میری گل سنو چاہے میں ہوا چاہے کوئی تبلیغی جماعت آ رہا ہو چاہے جڑی جماعت آ رہی ہو تبلیغ جو تکیتی جاندی ہے نا وہ دے بیچے ہر برائی دے خلاف بولیا جاندی ہے وہ دے صرف نماز روزہ نہیں ہے وہ دے اوہ پھر کوف کوف اور حیبی آئی بے غیرتی اسلام نے مد مقابل جو چیز ہیں انہوں نے سارے اندے خلاف بولیا جاندی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جو دنوں پھاڑ کے تکیٹور پہ ہو جناب میں صرف کلمے اور نماز روزہ کی دعوات دینے آیا ہوں نہیں نہیں اگر تسی صرف ایک دعوات دے ہو گئے تو جوڑی ہوتے اندر گھار ٹی وی چیکلہ بھی غیرتی ہو وہ کونڈک سی وہ میں تیری گال سنو دیا کہ ، اپس دیڑا جنہ شاہد جنہ صرف روزہ چھائے گا ، یہ چیکلہ چاہے جنہاں سوالان 모�ہنہ har rebel بے очظ ٹی وری تگری جنہ طرف ہے انہیں Sergeant قبول کے مهاے شامل دن کا تہر úس وی ادھا چھائے گا وہ شاملتا ٹی با generate تس اب یاس طرف ہے ایک تفیک couldn ڈھیک ہے سنونا میری گالے یہ تھا شعور نہیں ہے نا وہ تھا بنسبت شہرہ دے بہت قصر ہے جنن لوگان اس آزیان آنپاڑ ہے وہ آنپاڑ ضرور ہوندے لیکن ایڈے شہر آرہیان پر غیرت نہیں ہوندے ہونن لوگان در دے بینے دی گھر سنونا میری سادے دیرن سان پتائی اور تیرا علاقہ ہے نا تیرسوں پر سٹ پتائی ایک 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 سادے دیرن سادے وہ تک سے سو پسٹ شہرہ دوکرا لے شہرہ جو اس نے لواد دے شہرہ چکلے بھی چال رہے ہیں تھانے کے چھے رہی ہیں ظلم دا قنون سارا چال رہے ہیں وڈیا لانتا جڑی ہیں وہ دا شہرہ چال رہی ہیں یاد ہاں ایک اور ہے میری کہا سنونا یاد ہاں تھا ڈکن یہ دنیا نہیں ڈکین دی تیرہ تو ایک طریقہ کار ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب کافہ لے لوگ یاد ہاں تھا ہجرت کار گئے وہاں پڑا ایمان بچانے تھے اتھو یاد ہاں تھا مدھو نکل جانے نکل کہ تو دیات مال چالے جان جڑے دین پتا ہے اتھا خبر دی دین حق دی دا ہو دی اے تھا گاہ ٹھیک ہے جو بندہ آکھے کہ جناب شہر آلے اتھا جو بھی گئے ارتی سکول ہے اتھا انہا چیز انہا خود متفق ہوئے ہوئے تو ایک چالی داڑے بندے کل پر اگلین دین دے آگیے تیکڑی اکمتہ ملی جی گھار دے ہوئے تی وی چیکل آپ نے بھی ہوئے بچے یہودین دیتے ہیں ان سکول دیتے ہیں تب بندہ تبلیغ سادہ مسلماناں کارے ہوئے انہوں پھر کہتے ہیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کھدر جائیں کھدر ویشی بھی مکاری ہے سلطانی بھی مکاری ہے ایسے پہلے اس نے شکل سونڈی ہے سونڈی آنی چاہتے ہیں پھر شکل نہیں ہوئی کوئی نہیں دیکھنے ایسے ایسے لوکہ نے محبوب ہیں جیرے مطلب پر تیروں میں نے وہ اچھے ہوئی لیکن انہوں نے اچھے لگے ہیں وہ کس وجہ تو بھولا آدات دیو آدات نہیں میرے آدات نہیں وجہتو نرم لہجے نہیں وجہتو سانیہ نہیں وجہتو آئے آچ بولنہ نہیں وجہتو آئے جار وہ لڑکا نا اچھا ہے لڑکی اچھی ہے ٹھیک ہے اتبہ بھی نہیں ہے ہاں لنہ میں تیرے لیکچور نہیں دھونڈنا میں نے تیرے لیکچور کوئی پاہ دھونی بھائی میں لیکچور دینا ہے بھی کوئی نہیں میری گال سنڈ آم آبی اخلاف سانگے خاصاں دی گال کرنی چھیکی ایر پاہ کام امن کو تھیانگی لڑکرون نا مقصود ہے پھر اللہ پاک نا فرمایے کہ لوگوں کو نا میری خوبیاں بتاؤ نعمتیں بتاؤ رحمتیں بتاؤ ٹھیک ہے نہ کہ مثال نیتو تو نا کو خوف تو دھراؤ کیونکہ دراسو کسے بندے تو نا وہ تو چلو راب نشان ہے نا اس نے تاغاں بھی بھونٹ آٹے حضرت صاحب آپ جیڑے یہ گال کر رہے ہونا یہ قرآن دے چٹی مخالف کر رہے ہیں قرآن دے آیت پڑھ کے سنا ماں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا میری گال سن اللہ فرمایا یا ایوہ المدسر آئے کم فانزر اے چادر اوڑ کے معبوب سونے والے اوڑ کم فانزر اور ان کو ڈرا ہونڈا حد یہ اللہ نے فرمایا دوسری ساتھ دوسری سورت حدیث نہیں ہے یہ حدیث نہیں ہے کہ مطلب لوگوں کو میری خوبیہ بتاؤ اچھایا بتاؤ میری گال سننا میں تنیم مثال دیں چلو ٹھیک یار ایک مثال میری گال سن لے حسن تولی میں حافظ صاحب یار اکمت بھی گال سن لے ہاتھ نہ جوڑے میں کوئی چیزیں میں تنیم بیعث 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 بیعث ہمیشہ علمی ہوندی ان حکیم جیڑا ہے اس تنیم بیماری بیماری بیعث ہے یا تو جا چھیک ہے اس نے کہا ہے زدی تہاڑ درم یہ دا علاج کوئی یہ تو کام کر رہے حکیم کوئی بند جا دے تو اس بیعث کا بیماری دا علاج دے اگر اس بند شگر ہے تو اس مٹھے تو منع کرنا ہے کوئی تو اسا ہنشابتوں نے کی راک وہ حکیم تو نہیں ہوئے کہ پھر جان دا دش موڑا ہوئے ان ایک کہہ رہا ہے خوبی ہیں ہوند بندہ جس تہاں قوم برائیت مبتلا ہوئے جس تہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ساننا تو اس تہاں قوم برائیت مبتلا ہے اللہ تعای فرما رہے کہ انہیں ڈراؤ دار آئے گا تو پھر جدو اتنے کچھ لوگ درن لگ پھر تو اس تہاں اللہ نے فرمایا کہ انہیں دستو کہ لا تک انا تمہیں رحمت اللہ نظامت محیوس بھی نہ ہو آر گالت گالت ٹھوک دینی ہے تو پھر آوازو ناکھنا تو ساکھ اور گالنکی فکار تو پیار ورطیا کر تو آکے شماش ٹھالنا بہت حضر و صحبہ چھا کر رہے انہوں کے اندن صاحب تھی ضرابنی اداو پہ غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو سکاہے تو یہ میں جاندہا اس سارا اسنوں اس گالنوں یہ صرف ہوندہ ہے کہ جہاں اگلہ حق دی گال کر رہے یا نگے صدی گال کر رہے اس نے ٹھوک کن دی یہ سازش ہوں دی تو اس نے ٹھوک دے رہاں گے اس نے شتستہ کریں گے تاکہ انہوں نے گالنکی باز آجائے ایسا ہوتی آپ انہوں نے اللہ دبا کے رکھی ایسا ہوتا چیزیں تو باز نہ آگئی جس ٹھائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے حق دی پیغام دیتا تو یہ کفار منافق تھا وہ کہندے سان باتو سنجھڑ آنا یہ اتنا سخت ہے کہ سارا کوئی نظر سارا کوئی نظر سارا کوئی نظر سارا کوئی نظر اللہ نے یہ نظر فرمائے کی حکم فرمائے معبوبہ پیار ایتھ دبا کے رکھنے ایتھ 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 پیار دبا کے رکھنے یہ سنت معبوب اور حکم سونے رابطہ انہوں نے یہ یا ہیتھ ایک ایک اقداعواتا جواب اللہ روارہ شکر باؤں ہے کاندھ پیس سے گلہ ہوئی ہے میں پتا پا نولپور خالوی کے چاہدہ یہ میری عدوامہ قبول کیا یہ نہیں ہے میں نے دا سے کچھ گلہ دس ہی ہوں اور 18یں بھی جائیں تو آج ہی کہندہ آپ کے جانے آج آج سخوت ہیں انہوں نے میری گلن سنجھ борائیوں کو مبتلا عائن سنجھ بندر کشار سے لگیں تو اس نے گال کرو کہ بھی ایرا کام کرو تو اس نے گال بیڑی لگنی بھائی جی تو ایک بندہ ملوث ہوندہ آنا باما وہ دیواز تو وہ گال اس نے کوری لگتی